پاکستان فلمی دنیا کی وہ عدکارہ جس نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا ہوا لیکن حمد نہیں آرہی اور جدو جہد کو جاری رکھا اور خود کو پاکستانی فلمی سنت کی ایک مشہور ترین عدکارہ کے طور پر قائم کیا پھر دوست بیگم اسلام علیکم ناظرین لاج فلمز میں خوش آمدید میں آپ کا مذبان محمد حسن مالک ناظرین آج کی اس ویڈیو میں فردوس بیگم کی ابتدائی جدو جہد اور فلمی سفر پر روشنی ڈالیں گے اور ان کے کئی زبردست گیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین فردوس بیگم لاہور کے ایک معروف شہی بازار میں چار اگست انیس سو سنتالیس کو پیدا ہوئی ان کا نام پروین رکھا گیا لیکن بعض لوگوں کے مطابق ان کا نام کوسر بھی بتایا جاتا ہے انہوں نے اپنے پیشے کے لحاظ ایک کلاسکی رکس کی تربیت حاصل کی فطری طور پر فلم اور موسیقی کا ذوق بھی ان کی شخصیت کا حصہ تھا پاکستانی فلمی سنت کے فلم سادو کی اکثریت اسی شاہی بازار کا رخ کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنی فلموں کے لیے ایسی خواتین کو ڈھونڈ سکے جن کو فلم کے رموز سے آگاہی ہو اور وہ رکس و عدکاری میں کسی طرح کی ججک کا مظاہرہ نہ کریں لہٰذا اسی سلسلے میں ایک پاکستانی فلم ساز بابا کلندر نے فردوس بیگم کو دریافت کیا عدکارہ فردوس کی پہلی کاوش پنجابی فلم محلے دار تھی اس فلم کے کچھ گیت بھی ان پر فلم بند ہوئے مگر یہ فلم نامعلوم وجوہات کی بنا پر مکمل نہ ہو سکی اس لیے اس فلم کی نمائش بھی نہ ہوئی اسی طرح پھر ایک اور فلم ساز کیو ایم زمان کی نظر ان پر پڑی انہوں نے اپنی فلم گل بقاولی میں انہیں مختصر سا کردار دیا مگر یہ فلم ناکامی سے دوچار ہوئی اس فلم کی نمائش ستائیس اکتوبر انیس سو اکسٹھ کو ہوئی تھی یہ ان کی پہلی وہ فلم تھی جو نمائش کے لیے پیش کی گئی انیس سو تریسٹھ میں ایک اور فلم ساز نے فلم فانوس کے لیے ان کو شامل کیا اس فلم میں فردوس بیگم مہمان عدقارہ تھی اس فلم کو بھی باکس آفیس پر ناکامی کا سامنا ہوا البتہ فردوس بیگم فلمی دنیا میں نمائع ہو گئی اور اکثر یہی فلم ان کے فلمی کیریئر کے حوالے سے ابتدائی نمائع فلم کے طور پر دیکھی جاتی ہے ناظرین فردوس بیگم کی مستقل مزاجی دیکھئے کہ وہ فلمی دنیا میں ابھی تک گمنام تھی پھر بھی مسلسل کام کر رہی تھی ساٹھ کی دائی کی مزید وہ فلمیں جن میں انہوں نے ابتدائی طور پر کام کیا ان فلموں میں انیس سو چونسٹھ میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم خاندان تھی جس میں انہوں نے ایک سانوی کردار نبایا اس فلم میں محمد علی سلطان راہی اور اکمل جیسے عدقار شامل تھے لیکن پھر بھی فردوس کے حصے میں گمنامی ہی آئی اس کے علاوہ فردوس بیگم کی دیگر فلمیں جو کہ نمائش کے لیے پیش کی گئی ان میں میں خانہ غدار جو کہ انیس سو چونسٹھ میں ریلیز ہوئی جبکہ اسی سال نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم ملنگ اس فلم میں فردوس بیگم نے مرکزی کردار نبایا جس میں ان کے مدے مقابل علاہ الدین ہیرو تھے یہ فلم بھی ناکامی سے دوچار ہوئی مگر اس سے ان کی فلمی دنیا کی شناسائی میں اضافہ ہوا اگرچہ فردوس بیگم کی ابتدائی پہلی فلم ادھوری اور بعد میں آنے والے دو فلمیں ناکام ہوئی اور ان فلموں میں ان کے کردار بھی مختصر تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں ہاری اور قسمت بھی ان کے حق میں تھی کہ انہیں شورت کی بلندی کا ملنا باقی تھا بس اس کے بعد کیا تھا ان کو فلمی دنیا میں جتنا اور جیسا کام بھی ملتا گیا وہ کرتی چلی گئی اور اپنی محنت کو جاری رکھا سال 1965 میں شورت کی دیوی اس خسن کی دیوی پر مہربان ہوئی یہ برس ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا اس سال ان کی سب سے پہلی مشہور فلم ملنگی نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم نے فردوس بیگم کو شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا یہ فلم ایک ایسی دستک ثابت ہوئی جس کے بعد ان پر فلمی دنیا اور فلمی شورت کے دروازے کھلتے چلے گئے اسی سال ریلیز ہونے والی ایک اور فلم ہیر سیال یہ فلم بھی بہت اہمیت کی حامل ثابت ہوئی فردوس بیگم کے فلمی کیریئر میں اسی فلم کو دیکھتے ہوئے آگے چل کر ان کو اپنے کیریئر کی سب سے شورت یافتہ فلم ہیر رنجہ ملی اور اسی فلم کی بدولت فردوس بیگم نے پاکستانی فلمی سنت کا عروج دیکھا انیس سو پینسڈ کی ہی دیگر فلموں میں جانجر اور ناچے ناغن بجے بین شامل ہیں ناظرین اگر اب تک دیکھا جائے تو فردوس بیگم کی صرف ایک فلم جو کہ ملنگی ہے وہ زبردست ثابت ہوئی اور اسی فلم نے ان کو شورت کی بلندیوں پر پہنچایا ان کی شورت میں قلیدی کردار فلم ملنگی کا ہی ہے ملنگی اور انیس سو پینسڈ کے بعد فردوس بیگم کو کئی شاکار فلمیں ملی جنہوں نے ان کے کیریئر کو مزید مضبوط کیا یہی وہ دور ہے جب فردوس بیگم کی قدر و منزلت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا وہ اردو اور پنجابی فلموں کے لیے فلم سازوں کا اولین انتخاب بن گئی تھی اس دور کے بعد ان کی مزید چند مشہور فلمیں آنسو عشق دیوانہ جو کہ انیس سو اکھتر میں ریلیز ہوئیں اس کے بعد انیس سو بہتر میں فلم خون پسینہ اور ہیرہ موتی ان کی زبردست فلموں میں شامل کی جاتی ہیں اس کے بعد سال انیس سو تیرہتر میں ان کی بہترین فلم بناہ سیر تھک تھی فردوس بیگم کی کل فلموں کی تعداد ایک سو بانوے ہیں جن میں ایک سو پچپن فلمیں پنجابی اور انتیس فلمیں اردو زبان میں بنی جبکہ ان کی آٹھ فلمیں پشتوں میں بھی بنی بلکہ ان کی زنگی کی آخری فلم بھی پشتوں تھی جو کہ انیس سو اکانوے میں ریلیز کی گئی ناظرین فردوس بیگم کا فلمی کیریئر تین دہائیوں پر مشتمل ہے جس میں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں انہوں نے بے شمار کام کیا اسی کی دہائی میں کام میں کمی آئی اور نوے کی دہائی سے لے کی ان کی انتقال تک وہ تقریباً تیس برس تک گوشہ گمنامی میں رہی تیس برس گوشہ گمنامی میں گزارنے کے بعد فردوس بیگم سولہ دسمبر دو ہزار بیس کو لہور میں انتقال کر گئی اور اپنے خالق حقیقی سے جام ملی ناظرین فردوس بیگم کی وفات پر فلمی سنت کے لوگوں نے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فردوس بیگم کے خدمات پاکستانی فلمی سنت کے لیے لازوال ہیں لاج فلمز ان کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے ناظرین ادکارہ فردوس بیگم کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان محمد حسن کو دیجئے اجازت کا لیکن نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی